نور الدین زنگی کو نبی علیہ السلام نے اپنی خدمت کے لیے کیوں منتخب کیا اتنے حکمرانوں میں سے نور الدین زنگی کو نبی علیہ السلام نے مصر میں سوئی ہوئے خواب سے اٹھا دیا فرمایا کہ اٹھو اور میری عزت اور ناموس کے لیے مدینہ منورہ پہنچو نور الدین زنگی نے مہینوں کا سفر ہفتوں میں تیہ کر کے گوڑے دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ جا پہنچا تو اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھی آیا کہ نور الدین زنگی کو حضور نے ان وجہ سے اپنی خدمت کے لیے منتخب فرمایا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ہر شہر کے اندر دار الحدیث قیم کی بڑے بڑے اس نے دار الحدیث قیم کی یہ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو تنخواہیں دیں کہا کہ یہاں بیٹھ کر صرف میرے نبی کی حدیث پڑھاؤ ایک وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی نے ہر شہر ہر علاقے میں حضور کے حدیث پڑھانے والوں کے جال پھیلا دیئے پڑھنے والوں کے لیے سہولتیں معیہ کر دیں دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے دینی مدارس قیم کی دینی مدارس آج تو دینی مدارس کو خطرم کیا جا رہا ہے بلکہ دینی مدارس والے خود اقبال کہندہ علم حقرہ درکفان داختی بار نام نکت دین درباختی افضر قرآن عظیم آئین تست عرف حقرہ فاش گفتن دین تست اقبال کہندہ اے تیرہ کم سی قرآن دی حفاظت کرنا اے تیرہ کم سی دنیا ہوتے قرآن چھکے لے جانا اے تیرہ کم سی آفز قرآن دیا اس نہ کرنا اے تیرہ کم سی گلی مالیہ وچ افضر قرآن دے مدارس کھولنے اے تیرہ کم سی درس نظامی بچے نو پڑھا گیا الحمدت اللہ کے والناس دا بیٹھے بیٹھے بچے خود ہی پورے قرآن دا ترجمہ پڑھ لنے لیکن اقبال کہندہ کے سرود دیگر را بلندہ انداختی قیمت شمشاہ دے خود را نشناختی اقبال کہندہ تو اپنے سونے دی قیمت تا پچانی کوئی نہیں تیرہ دے علوم پڑھ کے تو کی کھٹیا تیرے کور سونا سی ہوتی تا تو قیمت پچانی کوئی نہیں تو تا قرآن دے سونا سمجھا ہی کوئی نہیں قیمت شمشاہ دے خود را نشناختی تیرے کور قیمت سی نکیمتی چیز سونا اُدھی تا تو قیمت پہچانے کوئی نہیں اور سرودِ دگرہ بلندہ داختی دوسرے انہیں تعلیمہ لے کہ تو کیا بات ہے اتنی فیس فلانے سکتو لے چوندی اتنی فیس فلانے سکتو لے چوندی اتنی اوہ فلانے کالیج پڑھاؤ بندہ بڑا لے کو جاندہ اقبال کہتا ہے جلے ہاں تو روندہ کیوں ہوئے پھر یا تو تو اپنی چیز دی قیمت ہی نہ پہچانی اور غیرہ دیاں ردیاں لے کہ تو انہوں سونا بڑا دیتا اپنا سونا لے کہ تو کنڈ پیچے رکھ دیتا ایک تے وجہ دوسری وجہ ایسی نور الدین زنگی نے حضور نے اپنی خدمت باستے منتخاب کی تا کہ انہیں دینی مدارس قیم کی تے نمبر تین دین دیا جتنیا کتابہ حدیث فقہ تفسیر اصول تفسیر اصول فقہ جتنی بھی دین دیاں کتابہ انہیں کہا میرا خزانہ دین دیاں کتابہ چھاپڑ واسطے حاضر ہیں کیوں جی انہیں کہا میرا خزانہ دین دیاں کتابہ چھاپڑ واسطے حاضر ہیں جیڑا کوئی دین دی کتاب لے آوے میں چھاپ دیں گا سرخاری خزانے اللہ اگلی گالبانگ ڈاڑی سارا ملک لٹکے ستر سال تے پھر کہنے دین اسی پھر خدمت کرنی اگلی گالب جی تھی وجہ تو حضور نے انتخاب کی تا انہیں ساری زندگی قومی خزانے میں جو تنخواہ نہیں لئی آجی اہم کتنیا وجہ بڑھ گئی ہیں تے چاروں اسلامی آجی حضور نے اس واسطے انتخاب نہیں کی تا میں نے سڑکا بڑھا گئی میرا ایک ایک تک گل میں کرنے لگا ہم بڑی پتے دی اسمبلیاں میں اسلام دے بارے حضور تی عزت دے دسو جرانو کلو والاوی نہیں آن دی یہ بیٹ دے تھے بک بک کر دیں او بلیارہ ہوئے یا سندھ دے ڈاکو ہوئے یا پنجاب دے ڈاکو ہوئے اے سارے بیٹ دو سو پچانوے سیند دے خلاف ہوتے گلہ کرنے یہ دی وجہ کے وے ساڑھے بزرگاں نے فرمایا دی وجہ کے وے وہ کہنے نہیں دی وجہ ہے وے کہ جیڑا بندے دی مزاج ہی سڑکا دے گٹر بنانا دے او من او تھے بے کے قرآن و حدیث دے قانون پاس کرے جس دا مزاج ہوئے دینی کتابہ چھاپن دا جیڑا مزاج ہوئے حدیث پڑھان دا تے حدیثاں سنن دا جیڑا مزاج ہوئے قومی خزانے چو تنخواہ نہ لیند دا کیوں جی او بندہ پھر آکے حضور تیزت تو تپیرا دے گا او بے کہ جیڑا بندے گٹر بنانا رہے اس لئے کہ میں پوری حدیث ہی پڑھ پچھڑا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شکو الامم ان تدا علیکم کما تدا اکلت الا قصتیا فقال قائل ومن قلت نحنو یوم ازن قال بالان تم یوم ازن کثیر ولیکنکم غصاؤن کا غصاج سہل ولیانز ان اللہ من صدور عدفکم المحابط منکم ولیانز فن فی قلوبکم الوہن قال قائل یا رسول اللہ امالوہن قال حب الدنیا وقراہیت الموت دیڑا بندہ گٹر بنانا لہا ناریاں بنانا لہا ناریاں پیسے کھانا لہا تکچیاں سڑکا بنا گیا تکچی لوگ پا کے لوگا دیاں سڑکا گڑیاں پیسے کھانا لہا اس نو کی پتہ ہے مالی خادم کی حدیث پڑی ہوتا تا ذہن ہی گٹرانا لہا پہ گٹر بنانا ہے فلان علاقے ہوتا ذہن ہے کہ جناب وہ سڑک بنانی ہوتا ذہن ہی انڈر پاس بنانا ہے ہوتا ذہن ہی اتو بنانا ہے ہوتا ذہن ہی میں ٹرین چلانی انہوں کی پتہ ہے کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے سمجھے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے بچ مدینے کیوں جی قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے یا صحابی قدر پانیدہ مچھلی جانے قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغان والی اور قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھنڈ وال تے جیڑا لوگ گٹرنے دار مال کھاندے امن ہاں جی اور زکاة دے پیسے کھا جاندے امن زکاة دے چیرمین بڑھ کے اور جیڑے قومی بیت المال دے پورا لٹ کے کھا جاندے انہوں نے کھڑے امن کہ نہیں انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخ روح ہو کر نکلے گا اور میں نے کہا سرخ روح ہو کر کیسے نکلے گا یہ کوئی عمر یہ کوئی نور اتین زنگی ہے جس نے ساری زندگی تنخواہ ہی نہیں لی